دوستو کل ڈلی والوں کے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ کل پچیس مائی کو ڈلی میں ووٹنگ ہو گی لیکن دوستو اس سے زیادہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ کل صرف ہم ووٹ ڈالنے پر ہی نہیں بلکہ اپنے عمال کو صدھارنے پر بھی دھیان دیں کیونکہ دیکھیں اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کھا کہ تم خود حکومتوں کا انتخاب کرتے ہو بلکہ حکومتوں کے بدلنے کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں میں آس صور بنی اسرائیل پڑھ رہا تھا اس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم نے نافرمانی کی تو ہم نے تم پر ایسے حکمران مسلط کر دیے جنہوں نے تمہیں تحس نحس کر دیا تمہارے چہروں کو پیس ڈالا اور تمہاری مسجدوں میں داخل ہو گیا اور جب تم نے نیک عمال کرنے شروع کر دیے یعنی تم نے اپنے عمال پر غور و فکر کری تو ہم نے پھر تمہیں ان لوگوں پر غالب کر دیا تو دوستو آپ کو سب سے پہلے یہ دھیان دینا ہے کہ ووٹ تو آپ کو ڈال نہیں ہے اس سے زیادہ آپ اپنی مسجد کو عباد کریں کل ایسا لگے کہ کل عید اور جمعہ کا دین ہے مسجد بھریویوں دیکھیں ہمارے عمال سے ہی حکمرانوں کے فیصلے ہوں گے پھلے ہی ہم نے ووٹ ڈال کر ایک ایسا کینڈیڈیٹ چن لیا جو بظاہر ہمیں اچھا لگ رہا ہو لیکن دل اللہ کے ہاتھوں میں اللہ اسے ہماری لئے ظالم بنا دے گا اور ہم سوچیں گے کہ اس سے ہم نے کیا امیدیں رکھ رکھی تھی لیکن یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ظالم ہے تو دوستو حکومتوں کے اچھا اور برا چلنے کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ کل ہم اپنے عمالوں کو صدھاریں تو آپ کو چار جون کو وہ نتیجہ دیکھنے کو ملے گا جیسا آپ چاہتے ہیں کیونکہ جیسے عمال ویسے تمہارے حکمران ہمارے عمال اگر اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ کل آپ ووٹ بھی ڈالیں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمال کو صدھاننے کی بھی فکر کریں گے